امام محمد باقر علیہ السلام نقش زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام پہلا حصہ ماہ رجب سن ستاون ہجری کی پہلی تاریخ تھی جب مطلع امامت پر پانچمہ چاند نمودار ہوا اور اس کی روشنی سے سارا مدینہ منور ہو گیا قدرت کا یہ خاص احتمام تھا کہ آپ کو سلسلہ امامت کا پانچمہ امام اور سلسلہ اسمت کا ساتوہ معصوم قرار دیا تو سن ولادت بھی ستاون رکھا تاکہ اس سے دونوں حقائق کی طرف اشارہ ہو جائے اور اس کے بعد عمر شریف بھی ستاون سال قرار دی جس سے سن وفات کا معین کر لینا بھی بہت آسان ہو گیا اور امامت و اسمت کی ابتدائی نسبت آخر تک محفوظ رہ گئی اسم گرامی الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا اور سلسلہ اسمت میں پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا اور پھر اس کی علامت بن گیا کہ پیغمبر کے بعد دین کے تعلیمات کو بن یمیہ کے مظالم نے تباہ کرنا چاہتا اس کا احیاء کرنے والا ہمنام محمد دنیا میں آ گیا اور اب ان تعلیمات کو مہو نہیں کیا جا سکتا ہے کنیت ابو جعفر قرار پائی اور القاب باقر شاکر اور حادی وغیرہ قرار پائے جن میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر یا باقر علوم النبیین یا باقر علوم الاولین والآخرین کو حاصل ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر کمانا واشگاف کرنے کے ہیں اور آپ نے اسرار رموز اسرار رموز علوم فنون کو اس قدر وسعت دی کہ ان کی اس طرح تشریح کی کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے حد یہ ہے کہ علم اسلام کے امام آزم بھی آپ کے خیرمن علم کے خوش آچینوں میں سے تھے اور انہوں نے بھی آپ کے علوم سے استفادہ کیا ہے اور انہیں مناسب مواقع پر آپ نے مفید ترین ہدایت دی ہیں آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علی بن الحسین اور آپ کی والدہ اگرامی فاطمہ بن تلحسن علیہ السلام تھی اور اس اعتبار سے آپ کو ابن الخیارتین کہا جاتا ہے کہ آپ ماں باپ دونوں طرف سے حاشمی اور علوی اور فاطمی ہیں آپ کی ولادت کے وقت معاویہ بن ابی سفیان کا دور حکومت چل رہا تھا سن ساٹھ ہجری میں معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کا دور شروع ہوا سن چو سٹھ ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تو سن پیسٹھ ہجری میں اس کے فرزن معاویہ بن یزید اور مروان نے حکومت کی اور اس کے بعد سن پیسٹھ سے سن چھیاسی ہجری تک عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا سن سیاسی ہجری میں عبد الملک کا خاتمہ ہوا تو سن چھیانوے تک دس سال ولید ابن عبد الملک نے حکومت کی اور ولید کے بعد سن چھیانوے ہجری سے ستانوے ہجری تک سلیمان ابن عبد الملک حاکم رہا سن ستانوے ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت قائم ہوئی لیکن قوم اس کی قدر منصفانہ روش کو برداشت نہ کر سکی اور یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا جس کے بعد سن سو ہجری میں یزید ابن عبد الملک حاکم منع اور پھر ایک سو پانچ میں حشام ابن عبد الملک کی حکومت قائم ہوئی جس کا سلسلہ امام کے آخر حیات تک قائم رہا اور اسی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرایا حشام کا خاتمہ سن ایک سو تئیس ہجری میں ہوا خاندانی اعتبار سے سن ایک سٹھ ہجری کے آغاز تک زندگی کے سالہ تین سال آپ نے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے اس کے بعد سن پنچانوے ہجری تک تقریباً آلتیس سال والد بزرگوار کے ساتھ رہے اور سن پنچانوے ہجری کے بعد انیس سال اپنا دور قیادت گزارا جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے اسے بکمال حسن و خوبی انجام دیا آپ کے بچپن کے چند واقعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں باقی تمام تفصیلات کا ذکر پنیمیہ کے مظالم کی نظر ہو گیا نمبر ایک ایک مرتبہ آپ تقاضہ مسلحت الہیہ کی بنا پر کونے میں گر گئے اس وقت امام سجاد علیہ السلام مہو نماز تھے اور اہل خانہ سب پریشان تھے لیکن امام نے نماز تمام کرنے کے بعد جب فرزند کو کونے سے نکالا تو لباس بھی تر نہیں ہوا تھا اس لیے کہ امام خوشکتر دونوں کا حاکم ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے متاثر نہیں کر سکتا ہے نمبر دو علامہ جامین کے نقل کے مطابق ایک شخص نے راہ حج میں سات سال کے بچے کو مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر سوال کیا فرزند تم کون ہو کہاں جا رہے ہو اور زادہ راہ کیا ہے تو فرمایا میرا سفر من اللہ الاللہ اللہ سے اللہ کی طرف ہے میرا زادہ راہ تقویہ ہے اور میرا نام محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے آپ کے امتیازات میں ایک عمر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم نے جب جابر ابن عبداللہ کو اپنے جابر ابن عبداللہ انساری کو اپنے جانشین اور اولیاء اولیاء امر کے نام بتائے تو آپ کا نام لے کر فرمایا کہ میرے اس وارش سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا جس کے بعد جابر باوجود ضعیفی آپ کو ہر طرف تلاش کرتے رہے اور ایک دن امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ جاتے ہوئے راستے میں ملاقات ہو گئی آپ نے باپ کے حکم کے مطابق جابر کی پیشانی کو بوسا دیا اور جابر نے گلے سے لگا کر رسول اکرم کا سلام پہنچایا اس سلام کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس رسول کو ساری دنیا اسلام سلام کر رہی ہے اور جس کی بارگاہ تک کروڑوں مسلمان اپنا سلام پہنچانے کیلئے بے چین ہیں اس نے آپ کے نام سلام کہلوا بھیجا ہے اور اس طرح یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہو یا نہیں ایمہ تاہرین اور آل رسول کو بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں خود رسول اکرم دس مہینے تک ان کے دروازے پر سلام کرنے کے لئے آئے اور اپنے بعد آنے والے کو سلام کہلوا بھیجا اسی کمسینی میں آپ نے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری سے آٹھ ربلوگول سن باسٹھ ہجری تک کے کربلا و کوفہ کے مسائب برداشت کے اور کسی لمحہ بھی دامنِ صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ورنہ ایسے مسائب کو بڑے بڑے انسان برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کا کیا تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ تین روز کی تشنگی خود کربلا کے میدان میں اور پھر مسلسل بھوک اور پیاس کوفہ اور شام کے راستوں اور قید خانوں میں سن پچھہتر ہجری میں آپ نے پہلا تاریخی کارنامہ انجام دیا جو اسلامی تاریخ سے مہو نہیں کیا جا سکتا سن پچھہتر ہجری تک مسلمانوں میں رومی سکھے رائش تھے اور عیسائی افراد ان سکھوں کے ذریعے اپنا قائد کی ترویش کر رہے تھے عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکھوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ اللہ 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 لکھنے کا حکم دے دیا اس کی اطلاع قیسر روم کو ملی تو اس نے روک دیا اور اس سلسلے میں رشوت بھی دینا چاہیے لیکن عبد الملک نے قبول نہیں کی اور جس کے بعد اس نے تحدید کی کہ اگر میرے سکھوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ لکھ لیا گیا تو میں اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں گالیاں لکھوا کر سکھے رائش کر دوں گا جسے سن کر عبد الملک کے ہوش و حواس اڑ گئے اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے کی بنا پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ سفیر روم کو روک لیا جائے اور نئے سکھے اس انداز سے ڈھالے جائیں کہ جن کے ساچے ایسے ہوں اور وزن اس قدر ہو ان سکھوں کے ایک طرف کلمہ توحید ہو دوسری طرف کلمہ رسالت اور سنائی جات بھی لکھ دیا جائے اور انہیں فوراً رائش کر دیا جائے اور رومی سکھوں کو لغو قرار دے دیا جائے چنانچہ عبد الملک نے ایساہی کیا اور یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا گیا اور قیسر روم کو اطلاع کر دی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں رومی سکھے لغب ہو چکے ہیں اور نئے سکھے رائج ہو چکے ہیں لہذا اسلام کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے اور یہ سارا کام امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے کے مطابق انجام دیا گیا قیسر روم اس خبر کو سن کر دنگ رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ خانوائدہ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہو سکتا جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا ہے ان تمام احسانات کے باوجود جب عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم ہوا تو اس نے بنی حاشم پر بے پناہ ظلم کیے اور یہاں تک تے کر دیا کہ ان کے مکانات منہدم کر کے مسجد میں شامل کر دیے جائیں اور اگر بخوشی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو مکانات میں آگ لگا دی جائے چنانچہ ایک مرتب پھر حسن مسنہ کے دروازے پر تاریخی آگ اور لکلیوں کا منظر دیکھنے میں آیا جس کے بعد بنی حاشم نے مکانات خالی کر دیے اور ان کے مکانات بے نشان کر دیے گئے جبکہ حضرت عمر کے خاندان والوں سے حفظہ کا مکان واپس نہیں لیا گیا اور ان کے قبضے کو برقرار رہنے دیا گیا یہ واقعہ سن اکیانوہ ہجری کا ہے سن پنچانوہ ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے علمی خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا ذکر کمالات اور کرامات کے زہل میں آئے گا